اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں شہزاد علی آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ٹرکس کی دنیا جی دوستو ٹرکس کی دنیا چینل پر سب دوستو کو ویلکم کہتا ہوں دوستو مجھ سے جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے جو کہ مجھے کمنٹ بھی کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ورسل پہ بھی کافی زیادہ لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بائی جن کوئی ایسی ویب سیٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں جس پہ ہم فری میں ارننگ کر سکیں نہ تو وہاں پہ کوئی ڈپوزیٹ ہو نہ ہی انویسمنٹ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا ریفر سسٹم ہو دوستو آج کی ویڈیو میں میں پانچ ایسی ویب سیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پہ آپ فری بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو نمبر ون پہ ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکی ہے جی دوستو ویب سیٹ کا نام ہے یوٹیوب تو ابھی کافی میرے بائی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یوٹیوب پہ ارننگ کیسے ہوتی ہے کیونکہ کافی دوستو کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کروں گا کہ یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہے سچ میں ارننگ ہوتی ہے اور آپ نے یہاں پہ ارننگ کیسے کرنی ہے مکمل آپ کو اس کا پروف بھی مل جائے گا تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ یوٹیوب پہ ارننگ کر رہے ہیں آپ بھی ارنی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے ان ویڈیوز کو آپ نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ کافی لوگ کا سوال آتا ہے کہ بھائی ویڈیو کون سی ہو کہاں سے ویڈیو لے کی ہیں جو کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاؤنلوڈ کر کے کسی اور کی ویڈیو ہم اپلوڈ کرنے تو کیا یہی کام ٹھیک ہے تو میرے بھائیو اگر آپ نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے اگر سچ میں آپ یوٹیوب سے ارنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کسی اور کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی بلکہ آپ نے اپنی ویڈیو بنانی ہے چاہے آپ ویلوگنگ کریں چاہے آپ ٹکس شیئر کریں چاہے آپ کوئی پرینک بنائیں چاہے آپ فنی ویڈیو بنائیں لیکن ویڈیو آپ کی بلکل اپنی ہونی چاہیے کسی اور کی ویڈیو کبھی بھی نہ کریں اگر تو آپ نے یوٹیوب پہ کام کرنا یہاں پہ کافی لوگ کا سوال آجاتا ہے کہ بھائی یوٹیوب پہ کام کرنا بہت مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں بھی کام کر رہا ہوں اور بھی آپ کے ہزاروں بھائی کام کر رہے ہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ لوگ سنگتے ہیں پھر وہ کہتے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب پہ کام کر سکے تو ہمیں کوئی آسان کام ہوتا ہو تو میرے بھائیو اگر آپ نے سچ میں ارنگ کرنا ہے تو پھر کوئی ریال ورک یوٹیوب جیسا یا ویب سٹ یا اپلیکیشن جیسا کام کرو جو کہ آپ کا اپنا ہو اب بھی آپ دوسروں کی ویب سٹ پہ کام کرو گے تو اگلے بندی کی مرضی ہے جب مرضی ویب سٹ کو بند کر دے آپ کا کام ختم ہو گیا تو یہاں پہ دوست میں آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ اگر آپ نے سچ میں ارنگ کرنا ہے تو بھائی یوٹیوب چینل بنا لو اس سے بہت زیادہ اچھی ارنگ ہوتی ہے ابھی کافی میرے دوستوں کا سوال ہو گا کہ بھائی یوٹیوب چینل کیسے بنائیں تو میرے بھائیو میں نے یوٹیوب چینل بنانے کی مکمل ویڈیوز جو ہیں وہ تیار کی ہیں مکمل یوٹیوب ارنگ کورس بنایا ہے جس میں تقریباً چودہ سے پندرہ ویڈیوز ہیں اگر آپ ان ویڈیو کو دیکھ رہتے ہیں تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی ابھی یہ ویڈیوز آپ کو کہاں پہ ملے گی دوستو ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں چلے جائیں ڈیسکریپشن کہاں پہ ہوتی ہے نیچے دیکھیں آپ کو ویڈیو کا ٹائٹل مل جائے گا اس ٹائٹل پہ کلک کریں تو آپ کو ڈیسکریپشن مل جائے گی ڈیسکریپشن میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لنک دیتا ہوں کہ یوٹیوب ارنگ کورس جو کے آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے تو چودہ سے پندرہ ویڈیو سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمام ویڈیو کو دیکھیں آپ کو مکمل سمجھ آ رہے گی کہ یوٹیوب پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے میرے بھائیو اگر یوٹیوب پہ آپ نے کام کرنا ہے تو کام تھوڑا محنت والا ہوگا محنت کرو کے لئے فائدہ ہوگا اور یہاں پہ سبر کے ساتھ کام ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ رات کو چینل بنائیں اور صبح آپ کے پاس پیسے دیرو آنا شروع ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو ایک لمبے عصے کے لئے محنت کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے میبھی آپ کا کام جو تین مہینے میں اپروو ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال لگے ہو سکتا ہے دو سال لگ جائیں تو اس پہ آپ کی محنت پینڈ کرتی ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو ویوز ملتے ہیں تو آپ تین مہینے میں یوٹیوب سے ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے لیکن اگر آپ کی میند تھوڑی کم ہے آپ کو یہاں پہ زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا تو جو بندہ یار یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے ہر روز ایک ویڈیو بنا دیتا ہے تو اس کو ایک سار کے اندر اندر اپروول لازمی مل جاتی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر بندہ دل سے لگا رہے نہ اس کو چھوڑے نہ کافی لوگ کرتے ہیں یار یوٹیوب سٹارٹ کیا دس ویڈیو بنائی یار ویوز نہیں آرہے چھوڑ دیا کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں یار پندہ پچاس ویڈیو بنا لی چھوڑ دیا میرے بھئی چھوڑنا نہیں آپ نے اگر یوٹیوب سٹارٹ کر لی ہے تو کم سے کم زیادہ ٹائم نہیں ایک سال اس کو لازمی دو ایک سال آپ اس پہ کام کرو مجھے پکا یقین ہے آپ لوگ اس پہ کام یہ اب لازمی ہو جاؤ گے ابھی کافی لوگ کو یوٹیوب پہ پریشان نہیں آتی کہ بھئی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا تھا انہیں سٹارٹ کر دی لیکن ہمیں ویوز نہیں آتے تو یہاں پہ ویوز آنے کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں آپ کو ویوز آتے تو لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیوز کونسی بناتے ہیں یہاں پہ 90 پرسن لوگ وہ ویڈیوز یہی بناتے ہیں فری انٹرنیٹ ٹرکس فری نیٹ ٹرکس ارننگ ٹرکس آل نیٹ ٹرکس تو یہ ٹرکس ہیں ٹپس کے جو چینل ہیں یہ پہلے یوٹیوب پہ ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں تو دوستو اگر آپ نے یوٹیوب پہ کام یاب ہونا ہے تو اس کے لئے کوئی نئی چیز لے کے ہو جس میں لوگ آپ کو پسند کریں ٹپس اینٹ ٹرکس تو دوستو ہزاروں پڑی ہوئی ہیں پہلے بھی ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس اینٹ ٹپس کے چینل ہیں تو وہ کون دیکھے گا اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں تو کون دیکھے گا تو یہاں پہ میرا چینل آپ دے سکتے ہیں تقریباً میرے سفٹی فور چہون ہزار سبسکرائب پڑا ہے لیکن میری ویڈیوز کو کتنے ویوز آتے ہیں ایک ہزار ویوز پانچ سو ویوز تو اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی وجہ یہی ہے کہ جو چیز میں شیئر کر رہا ہوں پچاس ہزار بندہ اور بھی وہی چیز شیئر کر رہا ہے تو یوزر کس کو دیکھے گا یوزر نے تو کسی ایک کی ویڈیو کو دیکھ رہے نا اس کے بعد جب دوسرا بندہ ویڈیو بنائے گا تو وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا کیونکہ اس نے آر ریڈی وہ ٹریکس جو ہے وہ دیکھ لی ہے اگر آپ نے یوٹیوب پہ کام یا بھونے تو کوئی نیا سسٹم لے کے ہو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہزاروں چینل ہیں جو کہ گیمنگ کر رہے ہیں ہزاروں چینل جو کہ پرینک کر رہے ہیں ہزاروں چینل فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں نیوز ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں میں جا کے لائیو ان کے انٹرویو لے رہے ہیں تو اس طرح کے جو کام ہے نا اس میں آپ جلدی پر موڈ ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ٹپس این ٹریکس پہ اپنا وقت زائیں کرتے چلو جو نہ تو اس پہ ویڈیوز آتے ہیں اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں تو اگر یوٹیوب پہ میرے بھئی آپ نے کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کچھ نیو لے کے اور جو کہ لوگ پسند کریں تو یہاں پہ دوستو چلتے ہیں ویڈیوز نمبر دو کی طرف جو کہ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے جس میں آپ کام کر کے فری میں ارنگ کر سکتے ہیں جی دوستو صرف آپ نے کیپچا فیلنگ کرنی ہے یا ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کافی اچھی ارنگ کر سکتے ہیں مکمل پروف کے ساتھ میں اس پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں تو ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں اگر آپ دیکھیں تو جوائنگ نمبر دو آپ کو اس ویڈیوز کی مل جائے گی یہاں پہ دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیوز پہ بلکل فری میں ارنگ ہوتی ہے کافی اچھی ارنگ ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ ٹائم دیتی ہیں تو ویڈاؤٹ ریف اور ویڈاؤٹ انویسمنٹ آپ بہت اچھی ارنگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی ڈیسکریپشن میں اس کا جوائنگ لنک بھی مل جائے گا اس کے علاوہ فسٹ ویڈیو جو کہ میں نے اس ویڈیوز پہ مکمل پروف کے ساتھ بنائیا وہ بھی مل جائے گی اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ ورک سٹارٹ کریں تو آپ بہت جلدی یہاں پہ ارنگ کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں دوستو ویڈیوز نمبر تین کی طرف تو یہاں پہ سکرین پہ سامنے آپ کے ویڈیوز آ چکی ہے فری لائٹ کوئن ویڈیوز جی دوستو اس پہ آپ فری میں لائٹ کوئن آرنگ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ کام بہت ایزی ہے آپ نے ہر ایک گھنٹے بعد آنا ہے یہاں پہ کلیم کرنا ہے کلیم کرنے کے بعد آپ کو کچھ استوشی مل جائے گے اگر آپ یہ استوشی جمع کرتے ہیں تو آپ ان کا ویڈرو لے سکتے ہیں میں اس ویڈیوز پہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کی ڈیسکریشن میں لنک نمبر تین آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس کی فرسٹ ویڈیو مل جائے گی جس میں میں نے کام کرنے کا مکمل طریقہ کر آپ کو دکھایا تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ دوستو کے ساتھ میں کلیر کہتا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا مکمل پروف کے ساتھ ہیں ان پہ میں آرنگ کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرے کافی دوست آرنگ کر رہے ہیں تو ان میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے مکمل پروف کے ساتھ یہ ویڈیوز ہے پہ آپ کے ساتھ نے آ چکی ہے فری ایتھیریم ویب سیٹ جی دوستو سیم لائٹ کوئن کی طرح ویب سیٹ ہے آپ نے اس پہ بھی ایک گھنٹے بعد آنا ہے کلیم کرنا ہے کلیم کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ستوشی ارن کریں گے اور پھر آپ ان کو ویڈرو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو دیسکرپشن میں مجود لنک نمبر چار آپ کو اس ویب سیٹ کی مل جائے گی اس پہ بھی کام بالکل لائٹ کوئن ویب سیٹ جیسا ہے اس کے ساتھ اس کی ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا آپ نے اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھ لینا ہے اور یہاں پہ دوستو جو ہماری لاسٹ ویب سیٹ ہے وہ بھی کچھ اسی ٹائپ کیا یہاں پہ آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ بھئی میں ڈالر بائے سیل کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے ساتھ کافی لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کہ میرے ویڈس ایپ نمبر پہ آپ کال نہ کیا کریں اس کے علاوہ میرے موبائل نمبر پہ کال نہ کیا کریں کیونکہ ایڈ ای ٹائم میں تقریباً پچاس آٹھ لوگوں سے چیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں سب کو جواب دینا ہوتا ہے لیکن ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو کال پہ کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری بات سن لو باقی سب کو چھوڑ دو تو ایسا نہ کیا کریں سمپل آپ میسجز کیا کریں آپ کو ڈالر بھی ملیں گے مکمل ایکسچینج کر کے دوں گا اور آپ کو سب سے اچھا ریڈ دے رہا ہوں آپ کو کیش مال ایکسچینج سے بھی اچھا ریڈ میرے اس کے علاوہ ایسے کوئن بھی آپ میرے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایکسچینج پہ مجود نہیں ہے تو اتنی اچھی آپ کو آفر دے رہی ہے کہ آپ جیز کا اشیزی پیسہ میں اپنے جتنے بھی کوئن ہیں ان کو ایکسچینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کا تعاون چاہیے میرے بھئی آپ ورس ایپ پہ صرف میسج کر دیا کریں کوشش کریں کہ وائز میسج کریں اگر وائز نہیں کچھ سکتے تو ٹیکس میسج کریں اس کے پاس ویڈ کریں کیونکہ میں تقریباً پچاس آٹھ لوگوں سے اٹھے ٹائم باد کر رہا ہوتا ہوں اور یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت میں ورس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کبھی میں جوب پہ ہوتا ہوں جی دوستو میں جوب بھی کرتا ہوں آٹھ گھنٹے کی جوب ہوتی ہے جوب کے طرح اگر ٹائم ملے تو آپ لوگ کو جواب دیتا ہوں لیکن جس وقت میں گھر پہ ہوتا ہوں تو اس وقت میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہوں آپ کی جتنی بھی ایکچینج کے کوئن ہے سب کو ایکچینج کر کے دوں تو تعاون لازمی آپ کا بند کہ بھائی مجھے میسج کریں اس کے بعد ویڈ کریں جیسے میرا رپلائی ہے پھر اگلا میسج کریں تو تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا سسٹم اچھے طریقے سے چلے گا اس کی وجہ کیا ہے میں نے ایکچینج کا کام کیوں سٹارٹ کیا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کافی زیادہ فراود ہو رہا ہے تقریباً 90 سے 90 فیصد یوٹیوب پہ فراود ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے چیز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں دیتے تو یہاں پہ میں نے ایکچینج سسٹم سٹارٹ کیا ہے اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو مکمل پروف کے ساتھ ایکسچینج ملتی ہے چاہے آپ ڈالر ایکسچینج کریں چاہے پاکستان ریپیز کو ڈالر میں کنورٹ کریں اور یہاں پہ میرا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں میں کچھ فیس رکھ لیتا ہوں اور آپ کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو مکمل تعاون کیا کریں اگر آپ تعاون کریں گے تو ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح اچھے طریقے سے چلتا رہے گا جی دوستو ویب سیٹ نمبر پانچ آپ کے سامنے ہے یہ بھی سیم وہی ویب سیٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ نے ہر گھنٹے بعد آنا ہے گھنٹے بعد آ کے کلیم کرنا ہے اور کلیم کرنے کے بعد آپ کو بیٹکوئن کیش کے کچھ ستوشی ملیں گے ان کو آپ نے ارن کرنا ہے اور پھر آپ ان کو ویڈڑو کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی دوستوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ یہ کوئن ہم ارن تو کر لیں لیکن ہم اس کو جیز کا شیزی پیسا میں کیسے حاصل کریں تو یہاں پہ دوارہ سے میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی میں خود ایک چینج کر دیتا ہوں آپ کو جیز کا شیزی پیسا میں پیونڈ ملے گی اور وہ بھی باقی جتنی بھی ایک چینج ہے ان سے اچھا ریٹ ملے گا تو آپ میرے ساتھ بائی سیل کر سکتے ہیں ڈالر ہیں جو بھی ہیں تو ورسا پہ مجھے میسج کریں میسج کا ویڈ کریں میں آپ کو رپلائے کروں گا اور جو بندہ کال کرے گا بھئی میں اس کو ایک بار وارننگ دیتا ہوں دوسری بار وارننگ دیتا ہوں لیکن تیسری بار میں اس کو بلوگ کر دیتا ہوں تو اس لئے کال سے پریز کریں ورسا میسج کریں چاہے آپ وائز میسج کریں چاہے آپ ٹیکس میسج کریں آپ کو رپلائے لازمی مل جائے گا تو یہاں پہ تمام دوستر سے اجازت چاہتا ہوں بھئی تھوڑی سی محنت کیا کرو تو آپ کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو اپنا جو ٹیم ورک ہے اپنا جو سیٹ ٹائب اس کو سیٹ کریں ایک سسٹم کے مطابق سبر کے ساتھ چلا کریں یہ نہیں ہوتا کافی لوگ جو ہیں وہ ڈپوزیٹ والی ہیں انویسمنٹ والی ویبسٹ پہ کام کرتے ہیں رات کو ڈپوزیٹ کرتے ہیں اور صبح کہتے ہیں ہمیں اس کا ڈبل ٹریپل پروفٹ مل جائے تو ایسے کام پہ پھر فیک ہوتے ہیں ان میں فروڈ لازمی ہوتا ہے تو یہاں پہ کلیر کہتا ہے جو کہ جتنی بھی انویسمنٹ والی ویبسٹ ہوتی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ان پہ آپ نے رسک بیس پہ کام کرنا جو بندہ رسک لے سکتا ہے وہ ہی انویسٹ کیا کریں امیر کا تھا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ افسان دا یوگی ویڈیو افسان دیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس اچھی سی ویڈیو میں اوکے دوستو اللہ حافظ